موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 29 جنوری 2021 اور آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے یہ بریکنگ نیوز آپ گگل پر چیک کر سکتے ہیں کہ جو بائٹن کے صدر بننے کے بعد اسرائیلی فوج کا شام میں ایرانی تنصیبات پر پہلا حملہ سامنے آ گیا پاناؤں فوجی اور 31 جنگجو ایران کے شہید کر دیئے ایران کا خطرناک جوابی وار ایران نے تباہی مچا دی 15 بیسس تباہ کر دی ساتھی 25 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیئے ویڈیو کے تفصیلات میں جانے سے کب لگر آپ ایران سے محبت اور ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے شامی افواج کی بیس پر حملے میں ناظرین فوجی جانبہ حق ہو گئے ہیں غیر ملکی خبر ایسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شامی افواج اور ایرانی افواج کی بیس پر فضائی حملہ کیا ہے جو بائٹن کے صدر بننے کے بعد اسرائیل کا یہ پہلا حملہ ہے جس میں ناظرین فوجی اور 31 جنگ جو حلاق کر دیئے ہیں اسرائیلی فضائیہ نے ایراکی سرحت کے قریب واقع شامی علاقوں کو نشانہ بنایا اسرائیلیوں نے 18 مقامات پر بمباری کی جس میں 37 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں اسلحہ کے ڈپو اور فوجی بیسز تباہ ہوئی ہیں واضح رہے کہ کدشتہ افتے بھی اسرائیل کی طرف سے دمشق کے قریب گاؤں میں اسرائیل نے راکٹ حملہ کیا ہے جس پر شام کی ائر فورس پہلے سے تیار بیٹی تھی اور اس نے برپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے اسرائیل کو جواب دیا دمشق سے 18 کلومیٹر دور اور ملٹری بیس ہے جسے اسرائیل نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے رات 11 بجے اسرائیل نے میزائل حملوں کی صورت میں چڑھائی کرنے کی کوشش کی اور ملٹری بیس کو نشانہ بنایا جبکہ شامی ائر ڈیفنس فورس نے میزائلوں کو فضا میں ہی نشانہ لگا کر ہٹ کر دیا تاہم اسرائیل نے اس حملے سے متعلق ابھی تک تزدیک نہیں کی جبکہ شامی حکومت کے موقف کے مطابق یہ میزائل حملہ اسرائیل کے زیر قبضہ سرزمین سے کیا گیا جہاں پر یہودی قابض ہیں جبکہ اس سے قبل نیتن یاؤ نے گزشتہ سال میں شام پر سینکڑوں حملے کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے بلکہ ایک ہفتہ قبل بھی اسرائیل کے بمبار تیاروں نے رات کی اندھیرے میں شام میں بم گرائے تھے جہاں خوش قسمتی سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا تھا اسرائیل نے جہاں فلسطین پر ناجائز قبضہ جمعاتے ہوئے وہاں کے باسیوں پر مظالم ڈھانے کا طریقہ اپنا رکھا ہے وہاں وہ شام پر بھی بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اران کی جاہب سے اپنے جوری سائنسدان کے قتل کا بدلہ لینے کی اعلان کے بعد اسرائیل نے برون ملک اپنے شہریوں کو بڑھتے ہوئے خطرات سے متعلق خبردار کر دیا ہے اران نے تہران کے قریب علاقوں علی محسن فقریزادہ کو قتل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اسرائیل کسی وقت ہم پر حملہ کر سکتا ہے اران نے تہران کے قریب ہونے والے سائنسدان محسن فقریزادہ کی حملے کا بدلہ اسرائیل سے لے لیا اسرائیل کے پچیس فوجی جہنم واصل کر دیئے ہیں اسرائیلی وزارت خارجہ نے جمعیرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ارانی قیادت کی طرف سے حالیہ دھمکیوں کی روشتی میں ہمیں خدشہ ہے کہ ارانی اسرائیلی اداف پر حملہ کر سکتا ہے خبر سائن دارے ای ایف بی کے مطابق اسرائیل نے افریقی اور اران کے قریبی مالک جارجیا آزربائیجان، ٹرکی، ایراک کے کرد علاقے متحدہ، عرب امرات اور بہرین میں اپنے شہریوں کا ممکنہ حملوں سے خبر دار کیا ہے اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل نے فرانس، جرمنی اور آسٹریلیا میں حالی میں ہونے والے حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی دھجرد بن دزی میں خاص طور پر دائش اس طرز کے مزید دہشتگردانہ حملے کر سکتی ہیں کونسل نے اسرائیلی مسافروں کو اپنی منزل سے متعلق کسی بھی انتباہ کی جانچ پرطال کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اسلامی دھجردگردی کی موجودہ لہر اسرائیل یا یہودی برادریوں ان کی بادگاہوں کوشر یا سستانوں اور یہودی اجائب گھروں کو نشانہ بنا سکتی ہیں بہرین اور متحدہ عرب امارات نے سبتمبر میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے اور گزشتہ ماہی دبائی اور طلعبیب کے مبین کمرشل فضائی سروس کا آغاز ہوا ہے اسرائیل کے حضر خارجہ نے ہفتے کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہرین کا دورہ کرنا تھا لیکن سفارتی اسرائیل نے ایف بی کو بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے فخری زیادہ کا بدلہ لینے کے بعد اسرائیل نے ارادہ کیا ہے کہ وہ جالدی ایران پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور انہیں کہا ہے کہ ایران پر ہر قسم کا حملہ کرنے کے لئے ہم تیار بیٹے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا یہ بیان امریکی صدر جو بارڈن کے لئے بظاہر یہ اشارہ ہے کہ وہ ایران سے کسی بس سفارتی روابط شروع کرنے میں احتیاط سے کام لیں امریکی پولیسی سازی کے بارے میں اسرائیل کے کسی فوجی سربراہ کی جانب سے اس طرح کے بیانات شاز و ناظری دیکھنے کو ملتے ہیں اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹنین جنرل ایوی کوہاوی نے تل عبیب یونیورسٹی کے انسٹیٹیو فار نیشنل سیکیورٹی سٹڈیز سے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سن دوہزار بندرہ کے جوری معایدے میں واپسی یادتا کہ متعدد ترمیم کے ساتھ اس طرح کا کوئی دوسرا معایدہ آپریشنل اور اسٹیجک نکتہ نظر سے غلط اور برا ہوگا سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ نے ایران کے ساتھ دوہزار بندرہ کے جوری معایدے کو منسوخ کر دیا تھا اور تہران پر متعدد اقتصادی بندیاں آئید کر دی تھی اسرائیل نے دوہزار اٹھارہ میں ٹرامپ اندظامیاں کے معایدے سے دس پرداری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوری معایدے کو بحال کرنے کا اشارہ دیا تھا لیکن اسرائیل نے اس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معایدے میں ایران کو جوری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کے لیے خاطر خواہ حفاظتی اقدامات شامل نہیں ہیں امریکہ کے نائے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے خودشتہ دنوں کہا تھا کہ امریکہ کو ابھی یہ فیصلہ کرنے میں دیر لگے گا کہ وہ معایدے میں شامل ہوتا ہے یا نہیں اور اس سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ایران معایدے کی حقیقتاً کتنی پاسداری کا راہ ہے امریکہ کے جوری معایدے سے الگ ہو جانے کے بعد سے ایران پر معایدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات آجت کیے جاتے رہے ہیں کہ ایران پر الزام ہے کہ اس نے کام آفزودہ یورینم کا بہت بڑا ذکیرہ کر لیا ہے اور یورینم کو بہت تیتر اور میاری طور پر آفزودہ کر رہا ہے اس کے علاوہ لیفٹنین جنرل کوہاوی کا کہنا تھا کہ ایران کے ان اقدامات سے بتا چلتا ہے کہ وہ جوری ہتھیار تیار کرنے کی سمت میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا ہے ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوری پر آرام صرف پر آمن مقاصد کے لیے ہے جنرل کوہاوی نے کہا ہے کہ امریکہ جوری معایدے کی بھالی کے لیے تیران پر جس قدر بھی بندی آئیت کر دے لیکن انہوں نے ایران پر مومگینہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے اپنے اددائی تذیر کے روشنی میں میں نے اسرائیلی دیفنس فورسز کو حملے کے لیے متعدد منصوبوں کی تیاری کا حکم دیا ہے یہ ان کے علاوہ ہیں جنرل پہلے سے ہی عمل ترامد ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ اس منصوبے پر عمل ترامد کا فیصلہ سیاسی کی عدد کرے گی لیکن ہمیں ایسے منصوبوں کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے ہم ان منصوبوں کو تیار کر رہے ہیں آنے والے برسوں میں یہ تیار ہو جائیں گے اور بہت بڑا قدم بھی ایران کے خلاف اٹھا لیں گے موسیقی